سالانہ ارس پاک کمیٹی دوارہ ایو جیت چار دیو سی کائکرم کا ہوا سماپن آخری دن قوال رئیس انی سابری اور جنیہ سلطانی نے لوگوں کو باندھی رکھا تو وہیں اس ایک تا ارس میں پورے شہر میں جھاکیوں کو دیکھنے لوگوں کی بھیڑ لگی رہی سالانہ ارس پاک کمیٹی دوارہ حضرت بابا سید عبدالرحمان شاہ کابولی کے اکھتر وے ارس مبارک او سر پر شاندار چار دیو سی کائکرم کائکرم کیا کیا جس میں تین دنوں تک چلنے والے دیش کی مشہور کب والوں دوارہ پیشکی گئی کب والی نے شوتاؤں کو اپنی طرف باندھی رکھا تو وہیں بابا کے آستانے پر حاضری دینے والوں کا تاتہ لگا رہا قومی ایکتہ کی مثال پیش کرتے ہوئے اس اوڑ سپاک میں چھتیس گھڑ سے ہی نہیں بلکہ دیش بھر سے لوگ بڑی سنکھیا میں بابا کے آستانے پہنچے اور اپنی حاضری دے کر اپنی من نہ دو مرادوں کو پورا کرنے دعائے کی درگاہ کے چاروں طرف لوگوں کا حجوم دیکھتے ہی بنا سالانہ ارسپاک دوارہ آئیو جی تل پروگرام کے آخری دن دیش کے مشہور کب وال رئیس انیس سابری اور جنیس سلطانی نے اپنی شاندار قوالی سے لوگوں کو اپنی اور آکرشت کیا اس قوال کو دیکھنے اور سننے لوگوں کا حجوم بڑی تعداد میں لگا رہا ارسپاک کے آخری دن کا اقرام میں شرکت کرنے پہنچے درگو لوگ سبھا کے سانسطھ ویجائے بگھیل وقبوٹ ادھیاکش فیروز خان مدرسہ بوٹ ادھیاکش علطاف احمد پچھڑا ورگ آئیو کو پادیاکش آرین ورما نے بابا کے ارسپاک کی سرحانہ کرتے ہوئے بابا صاحب کے چاہنے والوں کو اپنی مبارک بات دی اس موقع پر سالانہ ارسپاک کمیٹی کے ادھیاکش پرکاش دیش لہرہ رعوف قریشی نے آئے ہوئے مہمانوں کا منچ پر سمان بھی کیا ساتھی انہیں کابولی رت نہ دیکھ کر سمانت کیا اس موقع پر سانسطھ ویجائے بگھیل اور آرین ورما نے لوگوں کے بیج اپنا سمبودھن دیا ساتھ تک لڑا تار اجمیر میں گریب نواج کے درواز میں ہم لوگ جاتے رہے ایسے میرے پری بھائی یونوز پٹیل جی یہاں پر ہمارے اور ہر سپوٹر دیش لہرہ جی کے پیوز دیش لہرہ جی آدی جرائی جی اسلام سہیگ جی اجہر جمیل جی رجات علی جی بھائی راجو بھاٹیا جی اور سبھی پاسی علی جی سبھی کمیٹی کے سب ماننی قضا دکاری سدشگڑ آگرنی ہمارے سجنہ جی اوپس سے سبھی دیویوں سجنوں پیارے بچوں پردیش و پاک دیار رجی رئیس انیس اور جنر سلطانی کو سننے کے لیے آج اتنی بھیل یہ سنبھلتے نہیں سبھل رہے آج ہم نے اتنی زیادہ چھبیس سال ہوگا میرے کوئی سمیڈی کے دکھتے ہیں آج پہلی بار ہم نے اتنی کوٹسوں کی برسطہ کی پھر بھی نہیں پوری ہو رہی ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ دونوں کبھال کتنے لوگپری ہیں اس چھیتر میں اور زیادہ سمانے لوں گا جو آج اس پروگرام کو سپل کرنے کے لیے ہجاروں کی بھیڑ میں آئے کٹھے ہوئے ہیں دھنی واد اور سمسط میں آتیسیوں کا جنہوں نے ہمارے اپنے چھتے گھر کے درگ شہر کی پرسید درگاہ حضرت بابا سید کابولی سرکار کی اکھتر وے ارز پاک کی موقع پر ایک اور جہاں بابا کے چاہنے والوں کا حجم لگا رہا تو وہیں آستانے کی رونک بڑھتی نظر آئی اسی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بابا کابولی سرکار سے محبت رکھنے والوں کے دوارہ آستانے والیہ پر چادر پیش کرنے بہری جھکیا بنا کر شہر کا گشت کرتے دربار میں پیش ہو رہے ہیں جسے دیکھنے لوگ بڑی سنکھیا میں اپستیت ہو رہے ہیں کابولی سرکار کے اکھتر وے ارز پاک پر جہاں لوگوں نے بابا کے چاہنے والوں نے اپنے آستھا کی چادر پیش کی اور مرادے پائے تو وہیں دیش اور دنیا میں شانتی بھائچرے کی مثال پیش کرتے بابا کا استانہ رنگین روشنی سے جگمکاتہ نظر آیا جس کے زیرے شائع شہر کے لوگ امن چین سے اپنا جیون یاپن کر رہے ہیں گرین ایسین نیوز کے لیے درگ سینہ سنگھ فاروقی کی ریپورٹ